بھوک اور بھوکے کا تعلق جو ہوتا ہے نا وہ روٹی سے ہوتا ہے کھانے سے ہوتا ہے نا کے پیسے سے لیکن یہاں پر کچھ لوگ ہیں جن کا نزدیک بھوک جو ہے صرف پیسہ ہے اچھا یہ ویڈیو میں اس ٹیم مسجد نبی شریف سے باہر آکے بنا رہا ہوں اور اس کا ایک بیسیکلی مقصد آپ لوگوں ساتھ تھوڑی سی باتیں کرنا ہے اور اس ویڈیو کو ہر شخص جو ہے وہ آئند تک ضرور دیکھیں یہ ریکویسٹ ہے آپ سے میں ہوں ناصر سرور مکین مدینہ لاکھوں کروڑوں درودوں سلام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی آل پر میں عمبد حضرہ کے زامنے بیٹھا ہوا تھا ایک شخص آیا میرے پاس اور آکے کہنے لگا کہ مجھے بھوک لگی ہے میں نے کہا چلیں آئیں آپ کو کھانا کھلا دیتا ہوں کہتا نہیں نہیں آپ پیسہ کریں تھوڑے سے پیسے دے رہے ہیں یہ کچھ مخصوص لوگ ہیں آپ پر گروہ کہہ لیا جائے جن کو بھوک لگتی ہے لیکن ان کو کھانا نہیں کھانا ان کو کچھ پیسے چاہیے عرصہ دراز سے میرے فالورز بھی آتے ہیں میرے فیملی میمبرز بھی خاندان سارا اور تقریبا نمرا کر کے گیا ہوئے تو ماشاءاللہ جتنے بھی لوگ ہیں میں نے کبھی اپنے فیملی میمبر یا دوست عباب میں سے کسی سے یہ نہیں سنا کہ یار ہمارا یہاں پر پرس کھو گیا اور نہ میں نے کسی سے یہ سنا ہے یا میں نے ایک مخصوص گروہ وہ دیکھا ہے جو اپنے فیملی کے ساتھ ہوتے ہیں گاڑی بھی ان کے بہت اچھی ہوتی ہے لیکن ان کا بھی پرس گھوم ہوتا ہے ان کو صرف فیول کے لیے پیسے چاہیے ہوتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا پاکستان میں مختلف شہروں کے اندر وہ چڑیا کو قید کر کے کچھ لوگ سڑکے کنارے پر بیٹھے ہوتے ہیں اور ہم لوگ گاڑیاں روکتے ہیں اور اس کو پیسے دیتے ہیں اور وہ چڑیا کو نکال کے ازاد کر دیتے ہیں اور پھر اسے وہ اپنے دوسرے دن سے دوبارہ چڑیوں کو پکڑنا شروع کر دیتے ہیں قید کرنا شروع کر دیتے ہیں کیونکہ ان کا دھندہ یہی ہے اور اگر آپ دیکھیں کہ ان چڑیوں کو ازاد کرنے سے پہلے ان کو غلام بنایا جاتا ہے اور پھر بیچنے کے بعد دوبارہ سے ان کو قید کیا جاتا ہے جس دن ہم لوگ یہ چیز سمجھ لیں گے تو جس دن ان لوگوں سے لوگ چڑیا خریدنا چھوڑ دیں گے وہ ایک دن دو دن تین دن دیکھیں گے اس کے بعد کوئی نیا کام دھونڈیں گے کیونکہ وہ دیکھیں گے اس کام میں اب کوئی خریدنے والا نہیں رہ گیا تو یہ کام ہمارا اب نہیں چل رہا ہم کوئی نیا کام دیکھیں اسی طرح سے یہ بھیک مانگنے والا جو مافی ہے ان کے بات ہے کہ حق داروں کو حق نہیں دیا جاتا ہے یہاں پر دوسرے بندے کا پرس گیرا ہوئے کچھ لوگ بھیک مانگ رہے ہیں اور ان لوگوں کو پرمان کون چڑھا رہے ہیں ہم خود چڑھا رہے ہیں آپ جب ان لوگوں کو نہیں دیں گے یہ ایک دن دیکھیں گے دو دن دیکھیں گے بھوکے تو نہیں رہیں گے انہوں نے کیا کرنا ہے انہوں نے سوچنا اب اس کام میں کوئی فائدہ نہیں اب کوئی دوسرا کام دیکھا جائے تو یہ میسی آپ سب لوگوں کے لیے اور یہاں پر آنے والے لوگوں کے لیے ہمارے بزرگ ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں یا جو بھی یہاں پہ آتے ہیں وہ کہتے ہیں کوئی بات نہیں دے دو پانچ ریال ہیں دو ریال ہیں تین ریال ہیں بات یہ ہے کہ وہ حق دار کو ملنا چاہیے آپ دیئے دیکھیں آپ کے ان چیزوں پر یہ جو آپ کسی کی ہلپ کر رہے ہیں ان میں سب سے زیادہ جو پہلا حق ہے وہ آپ کے فیملی میمبرز کا ہے آپ کے خاندان میں اور اس کے بعد جو ہے آپ اپنے ہمسائیہ کو دے لیں آپ نے یہ دو پانچ ریال دیکھنے لیکن کترے کترے سے دریاء بنتا ہے اور شام تک یہ اچھی خاصی اماؤنٹ جو ہے وہ جمع کر چکے ہوتے ہیں اور یہی چیز ان کو زیادہ تقویت بخشتی ہے کہ یہاں پہ ضربیں دے نہیں ہیں تو پاکستان میں یا انڈیا میں یا جہاں بھی ہیں ایک اچھی خاصی اماؤنٹ بن جائے گی اور اسی طرح سے جن لوگ مخصوص گروپ ہیں جن کا پرس گیرا ہوتا ہے ورنہ میرے اتنے فاروز دوست آتے ہیں کبھی کسی نے نکھایا اور ہمارا کوئی پرس گم ہو گیا وہ آتے ہیں آپ لوگوں کے پاس بیٹھتے ہیں اور سادہ لوگوں کو لوٹتے ہیں اور میں یقین کریں ایسے لوگوں کی اچھی خاص یہ چھترول کرتے ہیں مجھے جب بھی کوئی کہتا ہے مجھے بھوگ لگی ہے تو میں کہتا ہوں آو چلو کھانا کھلا دیتا ہوں مجھے نہیں لگتا ہے کوئی میرے ساتھ چل کے گیا اور جب آکے اس نے کہا میں نے کھانا کھانا ہے اور اسی طرح جن لوگوں کا پرس گیرا ہوتا ہے آپ ایسے لوگوں کی help کرنے کے بجائے ان کی چھترول کیا کریں کیونکہ یہ جب گھر سے نکلتے ہیں یہ اپنے اپنے ملک کو represent کہہ رہے ہوتے ہیں یہ بھیک مانگنے والے مافیا کو ہم نے پروان چڑھایا ہوا ہے ایک ریال دے دیا دو ریال دے دیا بات ایک دو ریال کی نہیں ہے ہمارے بزرگ بھی کہتا ہے پتر کوئی گال نہیں واقعی کوئی گال نہیں دو تین ریال کی لیکن وہ دو تین ریال پاکستانی اپنے اپنے ملک کی کرنسی میں دیکھا جائے تو اچھی خاصی اماؤٹ بھی بن جاتی ہے اور وہ کترے کترے سے دریا بنتا ہے جب آپ ان لوگوں کو نہیں دیں گے تو یہ سوچیں گے کہ اب اس کام میں کوئی فائدہ نہیں رہ گیا ہمیں کوئی دوسرا کام دیکھنا چاہیے نہ صرف یہاں پر دنیا بھر میں یہ جو یقین کریں جو ضرورت مند ہوتا ہے وہ زبان ہی نہیں کھول پاتا وہ بچارہ مانگ ہی نہیں پاتا ان کے اندر جو عزت نفس والی چیز ہے وہ ان کو اس چیز پہ لاتی نہیں ہے کہ وہ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلائیں یہ جو یہ لوگ ہوتے ہیں اچھے خاصے ہٹے کٹے اور بھیک مانگ رہے ہیں سڑکوں پر مانگ رہے ہیں ایون کے مقدس مقامات پر میں مجھے افسوس ہوتا ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کے در پر آ کے اللہ سے نہیں مانگتا وہ پھر بندے بندے سے مانگتا ہے یہ دیکھیں آپ پر کچھ لوگ جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی ایک انگلی کٹی ہوئی ہے اس کو لے کے بھی بھیک مانگ رہے ہیں یہ ہماری انگلی کٹی ہوئی ہے تو میسید دینے کا مقصد یہ ہے کہ جب آپ ان لوگوں کی ہیلپ کرنا چھوڑ دیں گے ان لوگوں پر ترس کھانا چھوڑ دیں گے تو یہ کچھ نہ کچھ اور کرنے لگ جائیں گے یہ چیزیں بلکہ ان لوگوں کو دیکھا کریں ان کی ہیلپ نہ کیا کریں ان کو کہا کریں کہ ہم جو ہے آپ کی شکایت کر رہے ہیں میرے پاس آتے ہیں تو میں جب ان کو بٹھا لیتا ہوں کسی بھی کنٹری میں چلے جائیں یہ ہم اپنے اپنے ملک کی بدنامی کا باعث بنتے ہیں اللہ پاکہ ہمیں ہدایت دے اور وہی بات ہے کہ جب ہم ان لوگوں کی ہیلپ کرنا چھوڑ دیں گے ان لوگوں کو دینا چھوڑ دیں گے تو یہ کسی دوسرے کام کی طرف موو آن کریں گے کہ نہیں اب یہ کام نہیں چل رہا اب کسی اور کام کی طرف چلتے ہیں ان لوگوں کو یہاں تک لانے والے ہم خود ہی ہوتے ہیں کہ ہم ان لوگوں کی ہیلپ کر دیتے ہیں ہم ان لوگوں پر ترس کھا لیتے ہیں اور پھر ان لوگوں نے مو ایسے بنائے ہوتے ہیں یا البیک کے پاس اکثر لوگوں کو مل جائیں گے کمنٹس کے اندر لوگ بتائیں گے کہ کن کن کو یہ پرس والے کھانا کعبہ کے تواف کے اندر ملے ہیں کن لوگوں کو صفہ مروہ پر ملے ہیں کن کو البیک کے پاس ملے ہیں اور کن کو یہ مسجد گمامہ کے پاس ملے ہیں اور ان کے معاملات یہی ہے ان کے پرس گر گئے ہیں اور یا ان کے پاس پیسے نہیں ہیں یا ان کو بھوک لگی ہوئی ہے لیکن بھوک کے نام پر کھانا کچھ نہیں ہے ایک چیز ضرور کھا لیتے ہیں جب البیک والے نکلتے ہیں نا لے کے وہاں سے ان سے ضرور کہہ دیتے ہیں کہ بھائی ایک ڈبا پورا ہمیں دے دیں تو ایسے لوگوں کو جو ہے نا سمجھ رہے ہیں میں جو کہنا چاہا رہا ہوں آپ بجائے ان لوگوں کی مدد کرنے کے ان کی کلاس لیا کریں اور کسی حق دار کو اور سب سے پہلا حق آپ کی فیملی میمبرز کا ہے آپ کی ہمسائیوں کا ہے ان کی ہیلپ کریں جزاک اللہ